بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر ملک اس و شدید گرمی کے لپیٹ میں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ شدید لوڈ شیڈنگ نے بھی گرمی کو تنور میں تبدیل کر دیا ہے لیکن حکومت اور آپوزیشن لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کی بجائے ایک دوسرے کو ذمہ دار قرار دے رہی ہیں آج ملک میں یہ جو کبیسٹی ہے آپ سب کچھ چلا دیں کوئی یونٹ بھی بند نہ ہو تو آپ ستائیس ہزار پر نہیں پہنچتے یہ ایک جھوٹ بولا گیا اس ملک کے عوام کو مس لیڈ کیا گیا یہ افسران کا قصور نہیں ہے یہ اس ملک چلانے والوں کا قصور ہے یہ عمران خان ذریعظم کا قصور ہے یہ اس کے وزراء جو چھے وزراء ان میکمو میں بیٹھے رہے یہ ان کا قصور ہے جنہوں نے کوئی فیصلہ نہ کیا نہ ایک کلو وارٹ کی اضافی بجلی بنانے کے کارخانہ لگ سکا جو چل رہے تھے ان میں سے کوئی مکمل نہیں ہوا جو ایل این جی کے کانٹریکٹ تھے کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوا آپ کا ڈالر ڈبل سینچلی کراس کر چکا ہے آپ نے لوڈ شیڈنگ کر دی بجلی بند کر دی گیس بند کر دی آج سنتیں بند پڑی ہیں فیصلہ باد کے اندر سنتکاروں نے پریس کانفرنس کی ہے کہ ان کے وہ کاروبار جو کے چلتے کاروبار تھے وہ بند ہو گئے ہیں ملک کوئی سور پوائنٹ سکورنگ کی نہیں بجلی کی ضرورت ہے لیکن بجلی آئے گی کہاں سے کیونکہ پیٹرول بھی مہنگا ہو چکا ہے شارٹ فال بھی ساڑھے چھے ہزار میگا وٹ تک پہنچ چکا ہے حکومت دعویٰ کر رہی ہے تیس جون تک لوڈ شیڈنگ ڈیر سے دو گھنٹے تک ہو جائے گی ضرورت جو ہے بجلی کی وہ پچیس ہزار میگا وٹ ہے ہم نے جنریشن بڑھا کر اکیس ہزار پر کر دی ہے یہ چار گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اس میں چاہیے جو آج چار گھنٹے اور کچھ فیڈرز پر اس سے زیادہ ہو رہی ہے کل سے انشاءاللہ جو آج فیصلے کیے ہیں اس کی روشنی میں کل سے انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ساڑھے تین گھنٹے سے کم ہوگی سونہ جون سے انشاءاللہ اس کو تین گھنٹے سے کم کر دیا جائے گا اور تیس جون سے انشاءاللہ یہ لوڈ شیڈنگ جو ہے یہ دو گھنٹے سے بھی کم ڈیڑھ گھنٹے کے لگ بک ہوگی اور ہمیں امید ہے کہ جولائی میں ہمیں سے مزید کم کرنے میں کامیاب ہوں گی حکومت بجلی کے سامنے بے بس کیوں ہے اور یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا آخر اس کا سلوشن کیا ہے یہ ہمارا آج کشو ہوگا جبکہ دوسری طرف حکومت نے عوام کے سر پر پیٹرول کا بم گرانے کے بعد سرکاری سطح پر سادگی پر غور کرنا شروع کر دیا اگر حکومت واقعی سادگی چاہتی تھی تو یہ کام اسے پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے سے پہلے کرنا چاہیے تھا لہذا ایک اور تاخیر اس کا کیا جواب ہے اور پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی سے سطیفے دیئے یا نہیں دیئے یہ معاملہ مزید علج گیا اور سپیکر اپنے آفس میں پانچ گھنٹے تظار کرتے رہے لیکن پی ٹی آئی کے کوئی رکن اپنے سطیفے کی تصدیق کے لیے نہیں آیا ہمارے ایم این ایز کو جو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں وہ غیر آئینی ہے اس لیے کہ قومی اسمبلی کے فلور کے اوپر جو اس وقت کے سپیکر تھی ایکٹنگ قاسم سوری انہوں نے رولنگ دے دی تھی کہ میں نے اسطیفے منظور کر لیے اب وہ اسطیفہ اسطیفہ کھیلنے کا ناٹک رچانا چاہتے ہیں کہ تاکہ بھولا پسرہ بھی اگر کوئی جائے تو ان کو لیجٹیمیسی ملے ہم ان کو لیجٹیمیسی بلکل بھی نہیں دیں گے کسی قیمت کی اوپر بھی ہمارا کوئی ام این اے وہاں پہ نہیں جائے گا یہ فیصلہ ہے کل کور کمیٹی کا اگر الیکشن چاہتے ہیں تو آج اسطیفے دیں جا کے پارلمنٹ میں وہ سپیکر صاحب بیٹھے ہیں ان کے انتظار میں بیٹھے ہیں نیا الیکشن مانگ رہے ہیں لیکن نیشنل اسمبلی سے اسطیفے نہیں دینے نیشنل اسمبلی کی تنخواہیں اور مرات نہیں چھوڑنے اسی پارلمنٹ کو بیرون ملک سازش کی پارلمنٹ کہہ رہے ہیں لیکن اسطیفہ نہیں دینا اسی پارلمنٹ سے یہ تمام ایشوز ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر افنالولہ خان صاحب پاکستان مسلم لیگنون کے ساتھ ان کا تعلق ہے علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور ساوق پارلمانی وزیر بھی ہیں اور تاہر بشارت چیمہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پیپکو کے ساوق ایم ڈی ہیں بجلی کے بارے میں بہت سے معاملات ایسے ہیں جو ان کے سامنے ہیں ان سب کی طرف آوں گا لیکن اس سے پہلے میں ایک مضمت کرنا چاہتا ہوں انڈیا کی اور اس خاتون کی بھی اور بی جے پی کی جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے بلکہ پورا ایمان بھی ہے تو جب بھی اس قسم کی حرکت ہوتی ہے تو پاکستان کیا دنیا کے کسی کونے میں بھی اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کے اندر آگ لگ جاتی ہے تو میرا خیال ہے جو پوٹیس پوری دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے پاکستان بھی اس کا حصہ ہے اور ہم کسی بھی طرح اس پوٹیس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک معافی نہیں مانگی جاتی اور معاملات کو درست کرنے کا اعلان نہیں کیا جاتا طرح بشارت چیمہ صاحب میں آپ کی طرف ہوں گا سر یہ فرمائیے کہ بجلی کو ہوا کیا سر یہ اور کہاں چلے گئے بجلی اور گورنمنٹ اس کو کنٹرول کیوں نہیں کر پا ریلوڈ شیڈنگ کو شکریہ جی میں تھوڑا سا آپ کو پہلے عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ بہت ہی کامپلیکس سیکٹر ہے اور اس کے ملٹی فیسٹڈ روخ ہیں اور جب تک سب کو کنٹرول نہ کیا جائے ایک کا دوسرے پہ اثر پڑتا ہے اور چیزیں انٹومینو ایفیکٹ کے تحت کرنا شروع ہو جاتی ہیں تھوڑا سا حصہ بزید یہ عرض کروں گا کہ ابھی گرمیاں ختم نہیں ہوتی ہیں جبکہ اگلی گرمیوں کے لیے تیاری شروع ہم کر دیتے ہیں تو اس طفح میں نے یہ نوٹ کیا تھا یعنی کہ پچھلی گرمیوں کے بعد اس سلسلے میں کوئی تیاری نہیں ہوئی اس میں جو گورمنٹ کے اپنے پلانٹس تھے یعنی کہ جنکوز تھے وہ سارے سارے بند پڑے ہوئے تھے ان کے اپنے مسائل تھے بلکہ گدو کا ایک سٹیٹ آف ڈی آرٹ سیون فور سیون میگا جو پلانٹ تھا اس میں ایک بڑا فہش جسے کہتے ہیں فالٹ پڑ گیا ابھی تک بھی تک وہ بند پڑا ہے لیکن بیسکلی یہ تھا کہ اس کی تیاری نہیں کی گئی یعنی کہ اس کے فورکاسٹ کیا جاتے ہیں پھر فیول کا انتظام کیا جاتا ہے یہ مثلا ایک سوال یہ ہے کہ جب ایک گرمیاں ختم ہوتی ہیں تو اگلی گرمیوں کی تیاری کی کیا جاتی ہے اور حکومت کا اس میں کتنا عمل دخل ہوتا ہے جی اس میں اس طرح ہے جی کہ پہلے کسی زمانے میں یہ سب کچھ واپڈا کیا کرتا تھا اس کے بعد جب میں منیجنگ ڈیریکٹر پیپکو تھا تو یہ پیپکو کی ذمہ واری تھی لیکن بہت سے سالوں سے حکومت یعنی کہ پاور ڈیوین جو ہے پہلے وارٹرنگ پاور ڈیوین اور اب بہت سالوں سے پاور ڈیوین جو ہے وہ خالی پولیسی کو نہیں دیکھتی بلکہ وہ آپریشنز کو بھی دیکھتی ہے تو اس لیے یہ سارا کا سارا کام جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ پاور ڈیوین کا ہوتا ہے اب اس میں مزید میں آپ کو تھوڑا سا ایرس کر دوں کہ ایک ہمارا جو ہے نیشنل پاور کنٹرول سنٹر ہے جو مزید چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے فور کافٹ بھی کرتا ہے اور ایک کیا سے کارڈنیٹ بھی کرتا ہے تیاری بھی کرواتا ہے تو آپ اندازہ یہ لگا لیتی ہے کہ اس میں پچھلے تین سال سے پانچ لوگ جو ہے نا وہ چینج ہو چکے ہیں نیا آتا ہے تھوڑا پاہ سیکھتا ہے تو اس کے بعد اسے چلا دیا جاتا ہے اس حسلے میں تھوڑی سی وستاکی یہ بھی کروں گا کہ کوئی اپنا نائی اور گسائی بھی چینج نہیں کرتے لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو نیشنل پاور کنٹرول سنٹر کا انچارج ہے یعنی کہ جنرل مینجر سسٹمز آپریٹر جو ہے وہ پانچ چینج ہو چکے ہیں چیزوں صاحب یہ صورتحال ہے یہ بڑی کنفیوزنگ ہے آپوزیشن جو پیٹھی گورنمنٹ تھی پیٹھی آئی کی وہ یہ کہتی ہے کہ یہ گورنمنٹ نہہل ہے یہ معاملات کو سیٹل نہیں کر سکی اور یہ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ پچھلی حکومت پہ اس کا کیا دخوا ہے اب یہ فرمائیے گا کہ کس کی بات پر یقین کیا جائے دیکھیں دیکھیں سر بات یہ ہے کہ میں نے ایک جو بات کر دی اس سے بہت ساری چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں کہ آپ نے اگلے سیزن کا ایک سال پہلے یا کم از کام جیسے کہتے ہیں کہ نو مہینے پہلے کام سٹارٹ کرنا ہے تو جس کا خمیازہ اب قوم بھگت رہی ہے ظاہر ہے جو پچھلے سال تیاری نہیں ہوئی تھی یا اس سال کے آوائل میں نہیں تھی اس کا یہ نتیجہ ہے اس کے علاوہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ گیا وہ ذہن میں رکھنا ہمیں ضروری ہے کہ زیادہ تر ہماری جنریشن جو ہے وہ امپورٹڈ فیولز پہ ہے کوئلے کو دیکھ لیں آپ اس کے بعد الین جی کو آپ دیکھ لیں فرنس سائل کو لے لیں تو جب جو ایکنومکس ہیں سیکٹر کے وہ بھی خراب ہو گئے یعنی کہ ہم نے جو اگرائی تھی ریونیو کلیکشن تھی اس میں بھی ڈراب ہوا آپ اندازہ لگائیے کہ ہر سو پیس ستاسی روپے ہمارے رکور ہوتے رہے اور اس کے بعد جو لوسز تھے جو نیپرا نے کہے ایکس تو ایکس مائنس دو پرسنٹ تھا تو اس میں خانچہ تھا اور وہ جب ایکنومی سٹرانگ نہ ہو حکومت اسے پورا نہیں کر سکتا تو پھر آٹومیٹکلی آپ سمجھئے کہ فیول بھی نہیں آتا تو ایک پلیننگ کا فکران اور دوسرا اس کے کیونکہ ایکنومکس خراب ہو چکے ہوئے تھے اس سلسلے میں منسٹری محنت نہیں کرتا ہی تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ہم فس گئے ہیں حضرت جیوہ صاحب آخری سوال آپ سے یہ فرمائی ہے گورمٹ کیے کر سکے گی ہے یا نہیں کرے گی اور یہ لانگ ٹرم پالیسی بنانی پڑے گی یا شارٹ اپ سے مسئلہ حال ہو جائے گا جی اس میں تھوڑا سا میں عرض کروں کہ یہ شارٹ ٹرم سے تو یہ ہے کہ آج کا سردر تو ہم ٹھیک کر لیں گے لیکن جب تک لانگ ٹرم نہیں بنے گی تو کام نہیں بنے گا جس میں گڑھ بڑھ سب سے بڑی یہ ہو گئی ہے کہ کیونکہ منسٹری میں پروفیشنلز نہیں ہوتے جنرلسٹ ہوتے ہیں عام جنرل ایڈوکیشن ان کی ہوتی ہے ایسے منجمنٹ یا ایڈمنسٹریشن کو سمجھتے ہیں لیکن اس انٹریکیٹ سیکٹر کو نہیں سمجھتے تو اس وجہ سے جو شارٹ ٹرم ہے اس کی بھی مسائل پڑتے ہیں پروفیشنلزم جو ہے وہ سیکٹر میں لے کے آئیں گے محنت کی جائے گی کانسرٹڈ ایفرٹس ہوں گی یعنی کہ آج کا کام جو ہے دراصل وہ کل کے لیے کل کا پرسوں کے لیے تو چیزیں بہتر تو ہو سکتی ہیں لیکن بہت مشکل ہے ٹھیک ٹھیک جیمیہ صاحب آپ کا بہت مشکل ہے بار بار یہ جو گورنمنٹ ہے یہ کہتے ہیں ہمیں صرف دو مہینے ہوئے ہیں اور یہ ساری ناہلے یا ساری غلطیاں ساری کتاہیاں پشلی حکومت کی ہیں وہ ہمارے بھی ورثہ ہی ایسا چھوڑ کے گئے ہیں کہ ہم اس معاملات کو سیٹل نہیں کر پا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک خلا سیدنا محمد و رسول اللہ صلی اللہ وسلم بہت شکریہ چوئی صاحب سب سے پہلے تو میں بھی سٹرونگلی کنڈیم کرتا ہوں جو بی جی پی کے سپوکس پرسنز نے وہاں حضیان بکی ہے اور جس طریقے سے انہوں نے دلازاری کی ہے نہ صرف پوری دنیا کے مسلمانوں کی بلکہ ہندوستان کے مسلمانوں کی بھی کیونکہ ہندوستان نے کوئی چالیس کروڑ کے پینتیس کروڑ کے لگ بگ تو تقریباً ایسے اتنے تو ہیں تو بہت بڑی تعداد وہاں مسلمانوں کی جو ہے وہ وہاں پہ رہتی ہے اور ڈیڑھ عرب مسلمانوں کا دل دکھایا ہے اور ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں جو مسلمان نہیں ہیں لیکن جنہوں نے ان لوگوں کو سٹرونگلی کانڈیم کیا ہے ہندوستان کے اندر سے بھی ان کے خلاف آبازیں آئی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہندوستان کی قلعی ہے وہ اور مزید کھلی ہے کہ اپنے آپ کو دنیا کی بہت بڑی جمہوریت کہتا ہے اب اس معاملے پہ صرف ان لوگوں کو پارٹی سے نکالنا کافی نہیں ہے حکومت ہندوستان بھارت اور نرندرہ موڈی بالخصوص موڈی صاحب کو اس پہ دنیا سے مسلمانوں سے ان کو ان ایکویوکل بلا کسی شرط کے بلا اس کے ایک معافی ان کو مانگنی چاہیے وہاں انہوں نے دلہ ذاری کی ہے اور یہ وہ ایک چیز علی معاملہ خان صاحب سے یہ پہلا ایشو ہے جس پہ گورنمنٹ اور آپ اسے دولوں ایک ہیں اور اگر اسی طرح آپ باقی معاملات پہ بھی رکھے ہو جائیں تو یہ ملک کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے چھوئے صاحب یہ تو معاملہ ایسا ہے اس میں تو سیاست اور حکومت کی تو بات ہی نہیں ہے اور یہ وہ ایشو تھا جس کو عمران خان صاحب یونائٹن نیشنز میں لے کے گئے تھے اور وہاں انہوں نے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات بھی کی انگیج بھی کیا ویسٹ سے اور ان کو بہت تک اس کو سمجھایا بھی اور اس وجہ سے پندرہ مارچ کو دنیا میں اسلام و فوبیہ کے خلاف عالمی دن کے طور پر یونائٹن نیشنز میں اب جو ہے ہر سال منوائے جائے گا اور اس کی ریزن یہ ہے کہ دنیا کو بتایا جائے کہ اسلام تو امن کا مذہب ہے اسلام تو محبت کا مذہب ہے اسلام تو ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتا بلکہ ہمارا مذہب تو ہمیں پابند کرتا ہے کہ ہم کسی اور مذہب کے کسی خدا کو اس کو ہم برا نہیں کہا سکتے کیونکہ ہم اس پر پابندی ہے اور ہم دنیا میں اس پر کوئی مسلمان بتا دے کسی دوسرے مذہب کے تغمبر کے بارے میں بلکل اسی طرح اسی سپیرٹ کے ساتھ اگر ہم ملکی طرف بھی آئیں گے تو ہم ملک کے مسئلے بھی حل کر لیں اور اس میں جو اور اس پہ جو دنیا سے مسلمانوں کی پہلی بار بہت مضبوط آواز آئی ہے پہلی بار یک زبان ہو کے خاص کر جو اکنومک بلوکٹ کی بات ہندوستانی مصنوعات کی کی ہے عرب بولڈ سے آواز آئی ہے یہ ایک بہت بڑا سٹرونگ میسج ہے آپ اور میرے ہم سب مسلمانوں کے لیے کہ اپنے آپ کو اگر ہم اکنومکلی سٹرونگ کریں گے کہ اگر ہماری بات میں وزن تب پیدا ہوگا بہت اچھی بات علی صاحب آپ ساتھ ہی رہے گے مجھے افنان صاحب کو شابل کرنا دیں بہت اچھی بات ہے یقین کریں دل میں تھنڈ پڑ گیا آپ کی بات سنکے کہ واقعی مسلمانوں کو ہر اس شخص کی ہر اس قوم کی مشروعات کا بائیکارٹ کرنا چاہیے جو ہمارے مذہبی جذبات کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں افنان صاحب یہ فرمائیے کہا ساری چیزیں اپنی جگہ پہ لیکن جب آپ بہت سمجھدار تھے تو آپ کے پاس تو ایک بڑی تجربہ کا ٹیم بھی تھی تو آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ ملک جس کی حکومت آپ لے رہے ہیں اس کے حالات کیا ہیں اور جب آپ ٹھیک نہیں کر سکتے تھے تو پھر آپ کو حکومت لینے کی ضرورت کیا تھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں ساکت الفاظ میں کنڈیم کروں گا جو بی جے پی کی سپوکس پرسن نے جو فضول بکواس کی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکشان میں وہ ساخی کی ہے اور تمام دو عرب مسلمانوں کے جذبات جو ہیں ٹھیک ان کو مجروع کی ہے اور بات یہ ہے کہ ویسٹ میں یہ کہتے ہیں کہ جی سیکلر ملکوں میں خاص طور سے کہ جی انسانوں کے حقوق ہیں جانوروں کے حقوق ہیں لیکن جو دو عرب مسلمان ہیں ان کے بھی کوئی حقوق ہونے چاہیے ہیں ان کی یہ دلہ داری اتنی آرام سے کر دی جاتی ہے جانتا کب آپ کی بات آپ کا سوال تھا سوال کیا تھا آپ کا سوال میں بڑا سمپل سوال ہے کہ آپ سمجھ دا تھے پڑے لکھے تھے بڑا پتہ پارا جربہ کار تھے اور خودہ آپ نے توڑ کے بھا کے حکومت لی اور بڑی محنت کی لیکن بجلی آپ کے کنٹول میں نہیں آرہی دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ حکومت لیتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہتے کہ ہم سوڈزر لینڈ ہمیں ملے گا تو ہم حکومت لیں گے یا فرانس ملے کہ تو ہم حکومت لیں گے آپ گیون سرکمسٹانسز میں آپ نے پرفارم کرنا ہوتا ہے بات یہ ہے کہ جب دوہزار تیرہ میں حکومت ملی تھی تو وار اون ٹیرر اپنے پیک پہ تھی روزانہ دھماکے ہوتے تھے کراچی میں لاشے گرتی تھی ہمیں بجلی کی چودہ سولہ گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ تھی ایکنومک ڈیویلیپمنٹ رکھی بھی تھی ہم نے وہیں سے گیم بنائی اور ہم نے انفلیشن کو بھی کنٹرول کیا جیر ری بی کو بھی گروہ کیا ہم نے نیشنل ایشن کلین کے دروہ ٹیررزم کو کنٹرول کیا سی پیک کر کے پچپن بلین ڈالر کی انویسمنٹ لے کیا لیکن یہ سارا کام پہلے ساٹھ دنوں میں نہیں ہوا تھا پہلے چھ مہینے میں بھی نہیں ہوا تھا تو آگے دو تین سال چاہیے ہو رہا ہے ہمیں ٹائم چاہیے ہم لیکن عوام کو ریلیف دیں گے اور ہم نے ہی ریلیف دیا بیسی شاید کا کانبازی صاحب ہمارے شو میں کہتے رہے بار بار کے ایک مہینے میں معاملات کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے پندرہ دنوں میں معاملات ٹھیک کیا جا سکتا ہے ہمارے صاحب بیٹھیں ہم آپ کو سلوشن بتاتے ہیں سلوشن بتائیں کہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے آپ کو مفتا صاحب کی تقریریں بھی یاد ہوں گی نہیں دیکھیں میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم پوری دن رات ایک کر کے ہماری ٹیمز لگی ہوئی ہیں لیکن جو ہے وہ حالات کافی زیادہ خراب تھے جب ہماری حکومت آئی آپ مثال کے طور پر دیکھیں نا کہ جو بیلنس آف پییمنٹ کا ایشو ہے اتنا بڑا وہ تو ہمارا کیا آئی ایم ایف سے ڈیل ہم نے تو نہیں کی انہوں نے کی تھی اوپر سے تیس روپے بڑھانے تھے بیس روپے کم کر کے چلے گئے تو اس طرح کی جو حرکتیں انہوں نے کی اس سے ایکانمی اور زیادہ خراب ہوئی آپ کو یاد ہے کہ جب ایک سو چونتیس روپے میں پیٹرول تھا مفتر صاحب نے یہ کہا تھا کہ عام آدمی قریب آدمی کہاں سے یہ پیسے دے گا اور انہوں نے کہا جب پی ڈی ایم کی حکومت ہوگی تو ہم اس میں سے کٹ لگائیں گے اور سو روپے سے نیچے لے کر آئیں گے پیٹرول میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہم سو روپے سے ضرور لے کر آئیں گے نیچے لیکن دیکھیں ہم نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہم پہلے دن آتا ہی کر دیں گے ہمیں آئی ایم ایف جو ڈیل ہے اس کو آنر کرنا ہے اس کی وجہ سے جو ہماری باقی ساری پیمنٹس ہیں وہ آئیں گی پھر یہ ہم اس بات کی بھی امید کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ آئیل کی پرائس کموڈیٹی کی نیچے آ جائے گی آج ایران کو بھی اجازت مل گئی اپنے آئیل جو ہے ریزرز ان کو بیچ سکتے ہیں انٹرنیشنل مارکن میں یہ ساری چیزیں ہوتی جائیں گی تو انشاءاللہ چند مہینے ضرور لگیں گے چھ مہینے بھی لگ سکتے ہیں لیکن اس کے بعد اچھی خبریں آئیں گی یہ میں آپ کو بتا دوں کہ عوام دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ والا ٹائم بھولی نہیں ہے اس سائٹ پر پیٹرول ہے دوسری سائٹ پر بجلی نہیں ہے ہمیں کنٹرول کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے میں آپ کو ایک باوزار دوں دیکھیں ہمیں انشاءاللہ سوڈی ایرابیہ سے ہماری جو ڈیل ہے وہ سات اٹھ بلن ڈالر کی وہ ہونے کے لیے جا رہی ہے ہماری انشاءاللہ کہ کہتے ہیں ایک اور اسلامی برادر ملک ہے اس نے ہمیں پانچ بلن ڈالر کا قائد دیا ہے پھر ہمارا جو ہے یو ای سے ہونے جا رہی ہے چینہ سے ہم میجر انویسمنٹ پاکستان لے کے آرے لیکن ساری چیزیں ہونے میں کچھ ٹائم لگے گا عوام کے لیے مشکل ہے میں یہ نہیں کہہ رہا مجھے اندازہ ہے ہمیں ان کی تکلیف کو بھی اندازہ ہے لیکن تھوڑا سا ہمارے ساتھ بیر ویدس انشاءاللہ علی محمد خان صاحب ان کا خیال یہ ہے کہ یہ کر لیں گے اور تھوڑا سا ٹائم ان کو مزید چاہیے اور یہ معاملات سارے ٹھیک کر لیں گے اور ان کا خیال یہ ہے کہ اگر آپ ٹھیک کر کے جاتے تو شاید اتنے معاملات خراب نہ ہوتے چوئی صاحب دیکھیں آپ ریسرچ اورینٹڈ آدمی ہیں اور خود بھی ریسرچ کر کے بات کرتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب بھی پڑے دیکھا آدمی ہیں اسمبلی میں جب میں ہوتا تھا از امینسٹر تو ان کو میں دیکھتا تھا پرپیر ہو کے آتے تھے لیکن میں تو اس فیلڈ کا آدمی نہیں ہوں لیکن بہرحال تین ساڑھے تین سال اس منسٹری کو میں نے وہاں اس کے جوابات وغیرہ دیئے ہیں ایک تو میں دیکھیں یہ کہنا چاہوں گا سب سے امپورٹنٹ چیز ان کے بدقسمتی سے جو مہنگے معاہدے کیے گئے پاکستان کے وہ پاکستان کو اس نے سوٹ نہیں کیا اور ہماری انسٹالڈ کرپیسٹی آج بھی جو ہے میرے خیال میں جب میں نے آخری بریفنگ دی تھی سنیٹ میں شاید دی تھی تو ایٹھنک اٹھتی سو انتالیس سو میگا وارٹ تک وہ تھی جو کہ ہماری ضرورت سے زیادہ تھی لیکن اصل میں جو مسئلہ تھا وہ کیپیسٹی ہماری نہیں تھی اس کو پہنچانے تک اور ان کو فل کیپیسٹی پر رن کرنے کی آپ ہمارا جو سسٹم ہے وہ اتنا ویک ہو چکا ہوا ہے کہ جو ستائیس اٹھائیس ہزار میگا وارٹ سے زیادہ شاید ہم جو ہے اس کو اٹھائی نہیں سکتے اور جو تقریباً سسٹم میں ان نہیں کر سکتے دوسرا اس میں ایشو یہ ہے کہ چونکہ آپ فل کیپیسٹی پر رن نہیں کر سکتے لیکن معاہدوں کی وجہ سے تو روزانہ کے حساب سے کروڑوں روپے آپ کو ایکسٹر پیمنٹ کرنی پڑتی ہے جس کا عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا لیکن ایک اس میں پولٹیکل ایشو ضرور میں یہ کہنا چاہوں گا ان کے بار بار ڈاکٹر صاحب کی جو افتنان صاحب کی جماعت ہے خاص کریے لیکن پیپلز پارٹی بھی یہ دونوں ایک انہوں نے پرسپشن بیلڈ کرنے کی کوشش کی کہ ہماری جو ٹیم ہے وہ خدا نخواستہ انکومپیٹنٹ ہے ان کے پاس بڑی ایک کومپیٹنٹ اور ایکسپیرینس ٹیم ہے وہ جو ابھی حوام کی حالت ہوئی ہے دیکھیں کوئی بھی آپ ریزن کچھ بھی ہیں میرے پاس ایک سو ریزنز ہیں اپنی جماعتی پرفارمنس بتانے کے لیے اسی طرح ایک سو ایک ریزنز جو ہیں اپناندائی کے پاس ہوں گے کہ ہم برے ہیں میں کہوں گا ہم اچھے ہیں میں آپ کو تمام اکسامیک فگرز ابھی بتا دوں گا بہت سی چیزیں موٹی موٹی لیکن اس میں ٹائم نکل جائے گا لیکن سب سے امپورٹن چیز عوام یہ پوچھ رہی ہے کہ آپ کو اتنی جلدی تھی یا آپ کو اتنی خواہش تھی اور آپ نے اتنا بڑا ایک چیز کھڑی کی کہ عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کے پاس ٹیم نہیں ہیں اور یہ انکومپیٹنٹ ہیں تو آپ کی کومپیٹنٹس جو ہے کہ یہ ہے کہ جو ہماری حکومت نے تقریباً ساڑھے تین سال میں جتنی انکریز ہوئی اور وہ بھی ہم کوئی خوشی سے نہیں کر رہے تھے لیکن وہ آپ نے دو مہینے میں پیٹرول میں اور ڈیزل میں کر دی ہے اس کا بوم رائنگ افیکٹ ہوتا ہے ہر چیز پہ ہوتا ہے مہنگائی بہت تیزی سے بڑی ہے خاص کر خوردنی اشیاء چینی آٹا دالیں اور اور جو روز مرا کی اشیاء ہیں اس میں جو انکریز آئی ہے کوئی تیس پرسن کے قریب ابھی ہماری بدقسمتی سے ٹچ کرنے والی ہے انفلیشن تو یہ ستاری چیزیں ملکہ ایک چیزیں آپ کو یاد ہے کہ جب بھی پیٹرول کی قیمت بڑھائی جاتی تھی یا بجلی کی قیمت بڑھائی جاتی تھی آپ کی حکومت میں تو عمران خان صاحب قوم کے سامنے آکے قوم کوئی ایجوکیٹ کرتے تھے کہ عالمی مارکیٹ میں یہ ہے ہم سستہ پیٹرول نہیں دے سکتے اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ ہمیں پیٹرول کی قیمتیں مزید بڑھانا پڑیں گے بجلی کے اوپر بھی ان کا یہی موقف ہوتا تھا تو آج وہی بات یہ گورممنٹ کر رہی ہے تو لیکن آپ اس گورممنٹ کو کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے اور جب آپ کرتے تو آپ یہ کہتے تھے کہ جسٹیفائیڈ ہے چوہی صاحب ایک ہوتی ارگینک گروت جو کہ بتدریج بڑھتی ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے عوام پھر بھی منیج کر لی دیکھیں میں تو عام آدمی ہوں اور میں عام آدمی کی بات کروں گا کیونکہ میں انہی لوگوں سے ووٹ لے کے دو بار اسمبلی میں پہنچاؤں میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہی آئی ایم ایف تھا یہی وولڈ بینک تھا اور یہی تمام ادارے تھے اس وقت فرق کی تھا کہ عمران خان صاحب کھڑے تھے سامنے وہ ہر چیز پر پریشر لیتے تھے شوقت ترین صاحب کو میں یقین کریں آپ کے پروگرام میں میں پبلکلی ایک نالج کرنا چاہتا ہوں اس آدمی کو کہ وہ ٹیکنو کرائٹ ہے لیکن جس طریقے سے وہ کھڑا رہا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ پولٹیکلی بھی لیکن جس طریقے سے اس آدمی نے بڑی عمر میں ایک سینر ایج میں جا کہ اس نے پینٹ لی ہے اور مجھے یاد ہے مجھے کہنی دیجئے یہ بات یہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا پہلی بار آن کیمرہ میں یہ بات کر رہا ہوں کسی کو نہیں پتا شوقت ترین صاحب نے بھی کسی کو نہیں بتایا ہوگا جب OIC کانفرنس ہو رہی تھی دوسری جو ہوئی ہے ابھی ہماری حکومت ختم ہونے سے پہلے جو ہوئی ہے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے مجھے شوقت صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو میری جو جو سیچویشن آپ کے سامنے جو پکچر ہے دیکھیں اچانک سکسٹی روپیز کی انکریز کیا ان میں کیوں دم نہیں تھا کیا یہ وجہ ہے اس بات کو برا نہ مانے افنان صاحب لیکن کیا یہ وجہ ہے کہ آپ انپرکٹ تھے دیکھیں اس پہ ہم کرنسز کر رہے ہیں یہ وجہ ہے کہ آپ جو ہے ایک ہائی برڈ شوقت صاحب کا ایشو میں ایک ارز کروں شوقت صاحب کا ایشو یہ ہے کہ جب وہ منسٹر نہیں بنے تھے تو وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ اسے گورمنٹ نے معیشت کا بیڑا قرق کر دیا لیکن جب وہ منسٹر بنے تو انہیں کہا ہر چیز ٹھیک ہو رہی ہے اور آج وہ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملات اتنے کنٹرول میں نہیں ہیں اور یہی شوقت صاحب ہے مجھے اس پہ بولنے دیجئے کہ جنہوں نے آئی ایم ایس کے ساتھ ایک ایک اگریمٹ کر کے اگریمٹ توڑ دیا جس کی وجہ سے یہ مسائل آج تک پیدا ہوئے بریک مت لیجئے گا مجھے اس پہ بولنے دیجئے گا تھوڑا فمجھے ریسپانس اس پہ کرنے دیں دیکھیں میں نے اس آدمی کے کیریکٹر کی بات کی ہے کہ بہت سے ٹیکنوکرات ایسے ہوتے ہیں ہماری حکومت میں بھی تھے جو آئے انہوں نے ایک ریسپانسیبیلٹی وہ ادا کی اور پر سائٹ پہ ہو گئے ٹیکنوکرات کبھی پولٹیکلی سٹینڈ نہیں لیتا لیکن یہ آدمی سٹینڈ لے کے کھڑا اس لیے میں نے اس کی پریسیشن ان کی کی ہے اور ان کی وزارت کے نیچے جو سارا کچھ ہوا دیکھیں سب سے امپورٹن چیز کیا تھی اللہ تعالیٰ کے کرم سے کہ دنیا میں جب کوویڈ کے دوران لوگوں کی نیگٹیو میں جاری تھی ساری امریکہ یوکے جاپان اور ہندوستان وغیرہ ساروں کی جیڈی پی نیگٹیو میں تھی ہماری تین کو ٹچ کر رہی تھی پیشنے سال پانچ چاڑے پانچ جو اس سال چھے کی پریڈکشن تھی تو چھے پہ ایک معیشہ تک اگر آپ کی سکس پہ جاری ہے جو کہ ابھی آپ اپنان صاحب سے پوچھیں بھی کیا ہے کیا تین کو واپس نہیں آرہی تو یہ جیڈی پی گروت تھی یہ کیسے ہوئی ہے آپ کا خیال ہے کہ دو مہینے نے انہوں نے اتنا بڑا غرق کر دیا ہے کہ وہ سکس سے دو یا تین پہ آگئی آواز نہیں آرہی میرا خالے علیمہ حضرت اپنان صاحب یہ فرمایے گا میں سمجھا آپ نے اپنان صاحب سے پوچھا ہے دیکھیں ایک سمپل سے اس کا سمپل سا جواب ہے سمپل سا جواب ہے کہ امپورٹڈ رجیم تھی ان کو آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ ان کو حکومت ملنے والی ہے آوٹ آف دی برون کا حکومت دے دی گئی ان کی ٹیم میں تیار نہیں تھی ان کا ہومورک نہیں تھا ایک آرٹیفیشلی انہوں نے ایک چیز کریٹ کی تھی کہ ہمارے پاس سب مسائل کا حال ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں آج میاں شہباز شریف صاحب سے کہ آپ کے پاس کس چیز کا حال ہے آپ کے پاس مہنگائی کا حال ہے آپ کے پاس کرپشن کا حال یہ ہے کہ نیب کو ختم کرنے جو نیب ری فارمز ہیں آپ کے پاس یہ حال ہے میں بسط اعترام یہ کہنا چاہ رہا ہوں بتائیں چوئی صاحب کے جو اوورسی ساتھ کے لئے ہیں اس کا ووٹ پر کرنے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں ماری حکومت آئی دوہزار اٹھارہ میں اس پہ آیا نا کس چیز پہ اس آج کی گورنمنٹ پہ آیا میں اسی جی ڈی پی گروت ریٹ کی انہوں نے بات کیا اس کا جواب تو دے دوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دوہزار اٹھارہ میں ہماری حکومت آئی پانچ اچاریاں آٹھ کے اوپر ہم نے جی ڈی پی ان کو دیا پہلے سال آیا دو پرسنٹ کے اوپر دوسرے سال آیا مائنس زیرو پوائنٹ فائی پرسنٹ پہ سرک کوورٹ کی ویسے وار آن ٹیرر چل رہی تھی پاکستان محروقت کچھ نے کچھ چل رہا تھا تیسری دفعہ کہتے ہیں تیسر سال چار فیصد یعنی پچھلے سال چار فیصد اس سال یہ جو ہے وہ فورکاس ہو رہی ہے میں غلط بات نہیں کروں گا کہ پانچ فیصد کے قریب یہاں اس سے زیادہ بھی ہو سکتی لیکن وہ ایکزیک نمبر آئے گا آپ کا تھرٹی ایٹ جون کو ٹھیک ہے نا جب سال ختم ہوگا تو ظاہر ہے وہ پاکستان پر ان کی ہوئے نا ساری نہیں 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 ہم نے ان کو جی ڈی پی دیا تھا تین سو بارہ بلین ڈالر کے اوپر کتنے پہ تین سو بارہ پہ انہوں نے ہمیں دیا ہے دو سو اکاسی کے اوپر چار سال بعد وہ جی ڈی پی اکتیس بلین ڈالر کم ہو گیا ٹھیک ہے نا ان جی ڈی پی ان ڈالر ٹامس ٹھیک میں سمجھ گیا اب بعد یہ ہے کہ اگر ہم امپورٹٹ تھے تو ہم نے تو سی پیک کیا ہم نے نیوکلئر دماغے کیا پچھلی اس بار امپورٹٹ کہہ رہا ہے نہیں تو امپورٹٹ ہیں وہ تو امپورٹٹ ہی ہوں گے ہم ایجنٹ ہیں ہم غدار ہیں ہم غدار ابھی تو نہیں عمران خان کے لیے بنے ہم تو ہمیشہ سے ہی غدار ہوں گے ابھی اگرم سے ابھی کہہ رہے ہیں کہ سازش کر کے آئے ہیں اور آپ کو گورنمنٹ دے دی گئی اور اس کا یہ نتیجہ نکلا کے ملکی میشت کا بیڑا کر رکھو گئے میں بریک لینی ہے بریک لینی ہے آپ کی طرف ہی آؤں گا لیکن دونوں میں کامن ہے کہ جب وہ آئے تھے تو ان کی تیاری نہیں تھے جب آپ آئے ہیں تو آپ کی بھی کوئی تیاری نہیں کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کنٹرول نہیں ہے اور چھوٹ سپریک کو بریک کے بعد دوبارہ 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 پروگرام میں دوبارہ خوش آمدی افنات صاحب ایک چیز آپ کو ماننی پڑے گی کہ آپ کی تیاری کوئی نہیں تھے آپ کو پتا ہی نہیں تھے جب آپ گورنمنٹ میں آئے ایلویٹ ہی نہیں کی تھی آپ یہ ٹیکس بڑھانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں آپ تو یہ تو میرا خیال ہے میس کریئٹ کر دیا دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری تیاری تھی لیکن آپ اس بات کو جج کر سکتے ہیں آج سے ایک سال بعد دیرہ سال بعد کہ ہماری تیاری تھی کے نہیں تھی میں اس لیے گئے رہا ہوں آپ نے فیول پیسز بڑھانی تھی تو آپ شروع میں بڑھا دیتے ہیں دیکھیں کچھ پولٹیکل معاملات بھی تو ہوتے جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آسٹریریٹی کریں گے ہمنا سادگی طرف جاتے ہیں پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کے بعد سادگی کو آنے سوچ رہے ہیں سادگی اگر آپ نے کر نہیں تھی تو وہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں چوئیس صاحب آپ مجھے بابت ہے ایک چیز ہم باہر سے خریدتے ہیں پاکستان میں تو ہے نہیں وہ باہر سے ہمیں ملتی ہے دو سو روپے کی تو ہم پاکستان میں سو روپے کی کب تک کیسے بیچیں گے ڈالر کنٹرول نہیں ہوگا چیزیں مہنگی ہوگا ڈالر کنٹرول ہو جائے گا ڈالر ہمیں ملا تھا ڈالر ہمیں ملا تھا 189 پہ 189 پہ 189 پہ نہیں ملا تھا آپ کو 174 پہ ملا تھا نہیں نہیں ٹرانزیشن تھی میں گیارہ اپریل کی بات کر رہا ہوں گیارہ اپریل کو اس کی پرائیس 189 تھی ہم اب اس وقت ہے آج کتنے ہیں 201 201 205 میں مارکیٹ میں مل رہا تھا تو یہ کس کا خصوصہ تو جب یہ بڑے گا ڈالر تو ظاہرے پیٹرول کی کتنے بڑے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں گا جو کچھ ہم نے ڈیلز کر لی ہیں کچھ آنے والے دنوں میں آ جائے گی آپ کے سامنے اس سے یہ آ جائے گا میں بھی بتا رہا ہوں کہ یہ 180 کے قریب آ جائے گا یہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر میں یہ نہیں بہر لمبی بات کر رہا ہوں نہیں بس نے دو تین چار مہینوں میں آئے گا نہیں یہ آ جائے گا ہے within four to six weeks انشاءاللہ اب آپ دیکھیں اگر یہ نیچے آیا تھا ڈالر تو ظاہر ہے بہت بڑے چیمنٹ ہو گیا یہ ہو جائے گا اس سے مہنگائی بھی کم ہو جائے گی بجلے کی قیمتیں بھی کم ہو جائیں گی پیٹرول کی قیمت بھی کم ہو جائے گی لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں دیکھیں باقی ساری چیزوں پر امپیکٹ آئے گا لیکن پیٹرول کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر یہ جو کانفلکٹ چل رہا ہے اگر اس کی وجہ سے پرائیس اوپر جاتی گئی تو پھر ہم تو نہیں کچھ بھی کر سکتے نا اس کے اندر یہ ایک پرابلم آپ سامنے رکھیں دیکھیں جو یو ایس ای آئی اے وہ فورکاسٹ کرتا ہے کہ کیو ٹو میں ٹوئی ٹوئنڈی ٹھر میں ہنڈڈ ڈالر پر بیرسل نیچے آ جائے گا کیو ٹو میں اگر یہ ایرانی طریقہ آ گیا انشاءاللہ اللہ کرے آ جائے تو یہ پھر اگلے دو تین مہینے میں آ جائے گا نیچے تو اگر دو تین مہینے میں نیچے آ گیا تو ہمارا مسئلہ ہے یہ ایک چیز ہمارے کنٹرول یہ ایک ویری بل ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے باقی چیز ہم انشاءاللہ ہینڈل ہم نے کر لی ہے بعد میں یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیں ہم پہ پورٹڈ رجیم کا جو ہے وہ نہ کریں یہ بری بات ہے میں یہاں میں بیٹھ کے ایک بڑی دلیل دے سکتا ہوں کہ جی جو ایک روچ چائل فیملی ہے گولڈ سمیت فیملی ہے ان کے کیا کنٹریبیوشن رہی ہے اسرائیل کے اندر بات یہ ہے کہ ایران خان صاحب کی جو سابق شادی ہے نا وہ ختم ہو چکی ہے سر اور ان کے ساتھ کیسے لنک لے کر رہا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں اگر ہمیں یہ کہیں گے کہ ہم امپورٹڈ ہیں اور اس لیے کیونکہ آپ کی حکومت چلی گی تو ہمارے پاس اس سے زیادہ مواد ہے جو ہم نہیں کہہ رہے لیکن ہم کہہ سکتے کہ بھئی گوگی کی جو پیسے تھے مطلب فراغ گوگی صاحبہ جو پاکستان میں نہیں ہے اور باقی معاملات کی طرح ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں بجائز کے پوائنٹ سکورنگ کے اوپر جائیں کسی کو غدار ڈیکلیئر کریں بات یہ ہے کہ ہمیں فوکس یہ کرنا چاہیے کہ ہم ڈیلیوری کیا کریں آپ کے ای بی کے میں ڈیلیور کرنے کی کوشت کریں ہم انشاءاللہ وفاق میں کرنے کی کوشت کریں علیسی صاحب دو چیزیں ایک تو گورنمنٹ نے آپ کو گرینڈ ڈائلاک کا حصہ بننے کا مشوہ دیا ہے بلکہ آفر کیا ہے کہ آپ آئیں ایک گرینڈ ڈائلاک کرتے ہیں تاکہ گورنمنٹ کو یا ملک کو چلایا جا سکے تو آپ اس کا حصہ کیوں نہیں بنتے سیکنڈ لیے فرمایے کہ سری یہ جو قصیفیں ہیں آپ کے وہ ہیں یا نہیں ہیں آج سپیکر صاحب انتظار کرتے رہے آپ جا کے تصدیق کر دیتے ہیں آپ لوگو اچھو اسے پہلے تو ایک بات کی وضاعت ہو جائے گیارہ اپریل دوہزار بائیس کی میں آپ کو فگر دیتا ہوں انٹر بینک یوئس ڈالر کی جو ہے ون ایٹی ٹو پوائنٹ نائن تری تھا ایک سو بیاسی تھا نہ ایک سو چورتر تھا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نہ ایک سو نوے کیاس پاس تھا ایک سو اسی پہ لے آئے ہیں تو ٹھیک ہوگا پھر آپ شابش دیں گے ان کو جلدی اگر یہ ایک سو اسی پہ لے آئے ہیں تو پھر آپ ان کو مبارک بات پیش کر رہے ہیں مجھے مجھے جو لگ رہا ہے یہ ٹرپل سنشری کے چکر میں ہے تین سو کرنا چاہتے ہیں جو میادات صاحب نہیں کر سکے یہ کرنا چاہ رہے ہیں اچھا دونوں باتوں کی طرف آتے ہیں میں اب سوال یہ نا کہہ اگر یہ ایک سو اسی پہ لے آئے ہیں بار شہباز شریف صاحب نے کی ہے نہیں ان کو اپنے اس ایک سو اسی تو نہیں ان کو تو اس لیول پہ لانا ہے جس کا انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ جہاں سے انہوں نے چھوڑا تھا وہ کہہ رہے تھا ہم اس کو ادھر واپس لے کے آئیں گے سو پہ لے کے آئیں گے تو اب دیکھ رہے ہیں کہ سو پہ لے کے آتے ہیں تین سو پہ لے کے جاتے ہیں میری دعائے کے نیچے لے کے ہیں کیونکہ نقصان ملک کا ہوگا میں اپنے ملک کا نقصان نہیں چاہتا کہ ان کا اگر سیاسی کبارہ ہو جائے اور اس میں ملک کا نقصان ہو تو مجھے ایسے ان کی سیاسی شکست سے کوئی غرض نہیں ہے لیکن دیکھیں جو آپ نے گرینڈ ڈالاؤگ کی بات کی گرینڈ ڈالاؤگ کی بات ہم کس سے کریں ابھی جوکٹر صاحب نے کہا کہ آپ ہمیں امپورٹڈ نہ کہیں دیکھیں میں امپورٹڈ آپ کو نہیں کہتا یہ میرے آپ کے لیول کی لوگ انوالوی نہیں ہوتے یہ اوپر کے دو تین بندے ہوتے ہیں جو ہاں ڈیل کر کے آئے ہوتے ہیں ہمارا کام کیا ہے ہم میڈیا پر بیٹھ کے میں سوری ہم یوزنگ دا ورڈ ہم موپو کی طرح اپنا سارا ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں کوئی غلط بات ہماری اپنی جماعت میں ہو کوئی ہم کسی میں حمد ہے بات کرنے کی یا پارٹی کے اندر یا پارٹی کے باہر اس کو حلط کو بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں تو یہ چھوڑیں چیزوں کو جو سچ ہے وہ سچ ہے اور سچ یہ ہے کہ دیکھیں نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل ملکی سب سے پریمیر ایک کٹیگری کی کمیٹی ہے جس کو ہیڈ کرتا ہے وزیراعظم واقع جس میں آپ کے سپاہ سالار بھی ہوتے ہیں انٹر سرویسز کا چیف بھی ہوتا ہے سرویسز اور ساتھ میں دیفنس منسٹر تمام سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ایک نہیں دو بار وہاں سے یہ بات ہوئی ہے ایک ہمارے دور میں اور پھر ان کے دور میں جب ایمپورٹٹ صاحب نے اس کو کیا شہباد صاحب نے کہ بلیٹنٹ انٹرفیرنس ہوئی ہے پاکستان کے اندردین معاملات میں تو بلیٹنٹ انٹرفیرنس جب ہوئی تو اس کے بعد ہم نے کیا کیا جن لوگوں کا ہم سب کا کام تھا اس انٹرفیرنس کو روکنا تو کیا ہم نے وہ ادھر روکا کیونکہ اگر دیکھیں ہم نے میں تو صاف بات کر رہا ہوں لیکن علیم حمد صاحب جب سنیں یہ میری بات سنیں کہ جب ایک انٹرفیرنس ہوئی آپ کی گورمنٹ کو نکال دیا گیا بقول آپ کے تو آپ نے پارلیمنٹ سے بھی سرہ وہاں سے چلے گئے پارلیمنٹ تو آپ کی اپنی پارلیمنٹ تھی اس نے آپ کو پرائیم بیشریر منایا تھا آپ کو وہاں بیٹھنا چاہیے تھا ڈیفینڈ کرنا چاہیے تھا ملک کو نہیں 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 سن لیں نا آپ میری بات ادھر کی ادھر اڑھا رہے ہیں میری بات سن لیں کہ جب میری اور افنان صاحب کی جماعت یا میری بلاول صاحب کی جماعت میں ایک انڈیجنس ایک مقابلہ ہو سیاسی اس میں آپ جیسے لوگ نیوٹرل رہ سکتے ہیں لیکن جب آپ کو یہ پتہ لگ جائے جویچوئی صاحب کے بار سے انٹرفیرنس ہوئی ہے پھر آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے کیونکہ پھر آپ نے اس چیز کو روکنا ہے یہ جب امریکہ نے انٹرفیرنس کی ہے مجال ہے اس کی بات کرے میں نے ہر جگہ یہ بات کی ہے میں یہ ڈاکٹر صاحب کو نہیں پھتا انٹرفیرنس کینے سیر انٹرفیرنس ہونا پارلیمنٹ میں نہیں کی سیر پارلیمنٹ تو آپ کی اپنی ہے چوہدری صاحب یہ میری بات سن لیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا ہی گھر کھر آنے میں نے کھڑے ہو کے سٹیج پہ یہ بات کی ہے لاہور میں جا کے ابھی حال ہی میں کہ یہ جو امریکہ نے حکم دیا کہ پاکستان نے وزیراعظم عمران خان کو آپ اتاریں آپ عدم اعتماد کامیاب ہوگا تو آپ کو ماف کریں گے ایدروایس تنگز ویل گیکٹ آ فور پاکستان میں نے کہا کہ اگر یہ بات عمران خان تو وزیراعظم تھے اگر شہباز صاحب کے خلاف مھی بات ہو دیئے وہ اپوزیشن لیڈر تھے میں ہر اماری جماعت کی خلاف سٹینل لیتی کسی ملک کو اجازت نہیں ہے کسی ملک کو اجازت نہیں ہے میرے ملک کے اندر وہ حکم دیئے نہیں اٹھنی گا سیر لیکن سر یہ حکم کس کو دیا اور کیسے امپلیمنٹ کیا یہ ہم سب کیلئے علمی آئے یہ ہمارا سوال ہے آپ سے کہ یہ حکم امریکہ نے کس کو دیا اور کس نے امپلیمنٹ کیا سر یہ دیکھیں جاوی چوئی صاحب ان کو اپنا حکم امپلیمنٹ کرنا آتا ہے وہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں انہوں نے گیم چلائی جو بھی ہوا دیکھیں مجھے آپ ان سے پوچھ کے بتائیں اللہ کو حضر ناظر جان کے بتائیں میں پارلیمانی مور کا وزیر تھا مجھے نہیں پتا تھا آدم اعتماد کا باری ہے ان کی لیڈرشپ کو کسی کو نہیں پتا تھا سوائے چند لوگوں کے وہاں ساتھ سمندر پار کسی شخص کو پتا تھا کہ آدم اعتماد آنے والی ہے اور اس کو کامیات بھی کرنا ہے اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چوئی صاحب آپ میں ڈاکٹر صاحب یہ ہمارا ہم سب کا ملک ہے ہم اس چیز کو انشور کریں کہ یہ کالا شاہ کاکو ہاتھیان مردان یہ لاہور کراچی کے گلی کوچوں میں لوگ نکل کے بکسوں میں ووٹ ڈالیں پاکستانی فیصلہ کرے کہ اس نہ آباد پہ امران خان صاحب نے بیٹھنا یا میاں شہباز شریف صاحب نے یہ واشنگٹن کی کسی کیپٹل ہل وائٹ ہاؤس میں یہ فیصلے نہ ہو ہم آج سے پچھتر سال پیلس آپ کی بات ساری دروس ہو سکتی ہے لیکن میں پھر ویس حوال کر رہا ہوں کہ اس میں پارلیمنٹ کیا گیا آپ نے اپنی پارلیمنٹ اسی میں سے نکل گئے عجیب سی بات لگتی ہے کہ سازش کسی نے کی گھر آپ نے اپنا جلا دی ایکسی بریک کے بعد دوبارہ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدی افران صاحب دیکھیں بڑی سیدھی بات ہے کہ انہوں نے صیفے دے دی ہوئے وہ کہتے ہیں جی ہم نے صیفے دے دی ہوئے ہم نے پارلیمنٹ ہاؤس نہیں جانا یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے ہم آپ کی شکلیں دیکھا جاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ نہیں جب تک وہ آئیں گے نہیں تیس تیس کر کے آئیں گے اس کے بعد ہر رکن کو سپیکر صاحب پانچ منٹ دیں گے وہ اپنے صصیفے کی تصدیق کریں گے اور پھر یہ جیبو گریب سے پاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے صیفہ دے دیا ہے اور ہم نہیں آئیں گے اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں آ کے اور جب تک تصدیق نہیں کریں گے ہم اس صلیفہ کو صیفہ نہیں مانے گے کیوں کیوں کرنے گا جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ دو طرح صیفہ ہو سکتا ہے ایک یہ کہ آپ اسیمبلی کے فلور پر کھڑو کے کہہ دیں کہ میں صیفہ دیتا ہوں آپ تقریح کریں اور آپ کہہ دیں میں صیفہ دیتا ہوں آپ کا صیفہ قبول ہو جائے گا جاوید آشمی صاحب نے کیا تھا ان کا صیفہ قبول ہو جائے تھا دوسرا قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے ہینڈ ریٹن اپلیکیشن دینی ہے جو آپ نے ہینڈ اور کرنی ہے سپیکر کو سپیکر آپ سے اس کے بعد پوچھے گا کہ آپ اپنے ہوش اور آواز میں ہیں آپ کچھ ٹھیک ہے بلڈ ٹیس بھی شروع کر دیں بلڈ ٹیس نہیں کہ ہوش اور آواز کو کر رہا تھا تو پوچھتے نہیں بات یہ ہے جب تھی سپیکر صاحب منظور کر چکے ہیں جاتے ہوئے میں آپ کے نام پر ریسیفہ مناگے دے دوں آپ کی برافہ میں تو نہیں دے سکتا بات یہ ہے کہ ویریفیکیشن تو ہوگی اس کی اور میں آپ کو ایک اور باہ بتا دوں یہ ایک جیکلی یہی کام پی ٹی آئی نے دو آدھار چودہ میں بھی کیا تھا آپ پیاد ہوگے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب اس وقت آپ کی منتے کرتے رہے ہیں کہ بھائی ان کے سطیفے قبول کر لیں آپ اس وقت یاس آدھر صاحب سطیفے رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے ٹھیک ہے ہم نے پولٹیکل سٹیبلیٹی کے لیے ملک اندر اتشار نہ پھیلے اس لیم نے کیا تھا اس باری آپ چاہتے ہیں واپس آ جائیں گے ہم بلکل چاہتے ہیں اگر وہ آنا چاہیں بلکل لیکن میں آپ کو ایک باہ بتا دوں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بھی اگر یہ چاہتے ہیں ہرلی الیکشن ہو یا جو بھی ہو وہ بات چیز سے مسائل حل ہوتے ہیں آپ گنڈا سا لے کے کھڑے ہو جائیں ہم نے مان کرانا ہوگا نہیں کرائیں گے آپ آگے ہمارے ساتھ بیٹھیں بات چیز کریں کوئی ایسا راستہ نکل سکتا ہے میں ابھی کہہ رہا ہوں ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھ گئے کہ کوئی ایسا راستہ نکل سکتا ہے جس میں ہم میوچلی جو ہے وہ اگریڈ کوئی ایک پوزیشن پر آ جائیں نہیں آپ ملک الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں نہیں ملک الیکشن نہیں ڈیڈ الیکشن ڈیڈ کی بات کر رہا ہوں علیہ سے بیسے آپ آ جائیں بیشمار تائیناتیاں بھی ہونی ہیں چیف الیکشن کمیشنر کا فیصلہ کرنا ہے نگران حکومت بننی ہے اور اس کو آپ دیکھ لیں الیکٹور ریفارمز ہونی ہے اگر آپ باہر رہیں گے تو راجہ ریاض صاحب یہ سارے فیصلے کریں گے تو بہتر ہے آپ واپس آجے آ کے خود فیصلے کریں آپ نہیں چاہی صاحب یہ کافی تھورلی ڈیبیٹ ہوا تھا دونوں طرف کی رائے آئی تھی کہ جائیں یا نہ جائیں اور اس وقت فیصلہ یہی ہوا تھا کہ ہم نے نہیں جانا اس کی ریزن یہی تھی جو آپ نے خود اس پروگرام میں بیان کی کہ اس سے ایمپورٹڈ رجیم کو لیجیٹمیسی ملتی اس سازش کو تقویت ملتی جو بیندر اقوامی ہمارے ملک کے خلاف ہوئی تھی اور یہ دیکھیں یہ کوئی ایک ملک کیلئے اچھی بات نہیں ہوتی کہ اس کے فیصلے ملک سے باہر ہو مطلب کسی کی جرورت کیوں ہو کہ وہ اس طرح کا کام جو کرے میں تو کلیرلی دل سے میں نے آپ کو بات کی ہے کہ اگر یہ شہباز شریف صاحب وزیراعظم ہوتے یا ہمارے دور میں گروہ وزیر اپوزیشن لیڈر تھے باہر کی کسی ملک سے بات ہے ایک جناب فلانے کو پوزیشن لیڈر سے اٹھا ہو کیوں بھئی خالہ جی کا گھر ہے میرا ملک ہے اس کا فیصلہ اس پوزیشن کی جماعت کرے گی یہ افنان صاحب ویسے علی بابا خان صاحب میں آپ کا فیان ہوں لیکن آپ نے بہترین تقریر کی ہے وہ نو اپریل دوزار بائیس کو قومی اسمبلی کے ایوان میں اس کے فلور پر کھڑے ہو کر کی تھی اور وہ تقریر چھا گئی میں خیال ہے وہ تقریر یاد رکھی جائے گی آپ کیوں یہ نہیں چاہتے کہ آپ دوبارہ وہی تقریر وہیں اسی فلور پر کھڑے ہو کریں تاکہ لوگ آپ کو یاد رکھیں سر آپ پارلیمنٹیرین ہے تو آپ کو پارلیمنٹ چاہیے چوہدری صاحب چوہدری صاحب دیکھیں جو چھوٹی عید ہے وہ سال میں ایک دفعہ آتی ہے بار بار نہیں آتی وہ ایک موقع تھا اللہ نے وہ موقع دیا اللہ نے کرم کیا اللہ نے برکت ڈالی اور وہ ہو گیا میسیج چلا گیا تمہارا موقع آپ کا اتظار کر رہا ہے آپ کی سیٹ پر راجر ریاض صاحب بیٹھے ہوئے اس وقت اس میں ایک نکتہ ہے نکتہ یہ ہے کہ ہمارے فیصلے جو ہے وہ جمہور سے ہوتے ہیں وہ ایک اتفاق کے رائے سے ہوتے ہیں کور کمیٹی کا فیصلہ کل بھی یہ تھا کل ہماری کور کمیٹی ہوئی ہے اس میں یہی فیصلہ تھا برقرار ہے کہ ہمارے جانے سے ہم اس کا احساس ہے کہ ہم نہیں گئے تو نیپ کے چیرمن کا ایشو ہے جس طرح سے انہوں نے نیپ کے لاؤز میں ری فارم کر دیا ہے اور اس کو صدر صاحب میں واپس بیج دیا ہے بلکل نیپ وہ ختم کر کے رکھ دیا ہے ایک طرح سے بلکل پاکستان نے اکاؤنٹی بیڈیٹی کا کام ٹھپ کر کے رکھ دیا ہے اور سیس پاکستانی جس میں میں ہمیشہ بات کرتا ہوں آج بھی میں آپ کے پرگرام میں کر رہا ہوں کہ ہمیں اور سیس کے نوٹ بڑے پسند ہے ان کے ووٹ سے ہمیں نفرت ہے کہ ووٹ مت دو نوٹ بیٹھتے رہو اس ملک میں یہی مئنہ جس کی ہوئی سے علی محمد خان صاحب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دوبارہ پارلیمنٹ میں واپس جائیں کیونکہ وہ ایوان آپ کا انتظار کر رہے اور آپ کے بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہیں وہاں پہ اور اگر باہر بیٹھے رہیں گے تو فیصلے ہی ہوگے کیونکہ آپ باقیدہ ووٹ لے کے گئے ہیں آپ کے پاس عوام کے ووٹ ہے لیجرمیٹ آپ ان کے نوائن دیں تو آپ کو دے جانا چاہیے وہاں پہ چوہے سب سیاست میں دونوں تینوں چیزیں ہوتی ہیں اپوزیشن بھی ہے حکومت بھی ہے ایوان کے اندر بھی ہے بائیکارٹ بھی ہے باہر بیٹھنا بھی ہے یہ بھی ایک احتجاج کا طریقہ ہے ایک سٹرونگ میسج دینا ہے ان طاقتوں کو جو ملک سے باہر بیٹھی ہیں کہ اگر آپ اس طرح کرتے ہیں تو پھر ہم آپ کی اس رجیم کو مانتے ہی نہیں ہیں باقی یہ ہمارے بھائی ہیں یہ ووٹ لے کے ہیں یہ دیکھیں یہ دیوار ٹاپ کیا ہیں یہ دروازے سے ہمارے پارلیمنٹ تو آپ کی اپنی ہے یہ بڑی عیف سی بات ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ سادہ شوئی ہے ہم نے احتجاج کیا تھا لیکن ہم پارلیمنٹ میں نہیں جائے سر آپ نے بائیکارٹ کرنا گھومنٹ کا کریں نا یہ نیراتیف اس لیے بنایا گیا ہے کیونکہ پرفارمنس بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو بجائے اس کے کہ یہاں پہ یہ ڈیبیٹ ہو کے کہ کتنی موٹرویز بنی کتنے ڈیم بنے کتنی ریڈ لوڈ بنے کتنے بجلی کے کار خانے لگے کتنی جوب اپرچونٹیز کریئٹ ہوئی کتنا ملک نے ترقی کیا ہم ایک ہوایی چیز کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں جس کی ایکزسنس نہیں ہے اس کی میں آپ کو وجہ بھی بتایتا ہوں دیکھیں جب کوئی آپ کے خلاف کانسپیریسی کرے گا نا تو وہ آپ کو بلا کے بتائے گا نہیں کہ میں تمہارے کانسپیریسی کر رہا ہوں آکسفورڈ کی ڈکشنری کے اندر کانسپیریسی کی ڈیفنیشن یہ ہے کہ it is secretive پتہ چلے جس کا جس کا نا پتہ چلے خموشی سے کی جاتی ہے آپ کو یہ تھوڑی کیا آپ کو بلا کے بتائیں گے کہ میں آپ کو اخلاف سادش کر رہا ہوں اور illegal ہوتی ہے سرگوشی ہوتی ہے اعلان نہیں ہوتی ہے اعلان تھوڑی ہوتا ہے آپ کو بلا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے خلاف سادش کر رہے ہیں اور interference جو ہے دیکھیں امریکہ نے کہا ہندوستان کو کہ تم رشیہ سے تیل نہ لو وہی والی interference اگر وہ بھی ہے آپ کہہ ہیں ادھر کھپ ڈال دیں کہ یہ کیا ہو گیا یہ تو چلتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ آپ کے ساتھ communication ہوتی ہے displeasure show کرتے ہیں ہم بھی بہت وقت کرتے ہیں displeasure show اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ کہا کہ important government آگئی ہے احساس شو ہوگی ہے اجیسے بڑا سمپل سوال ہے کہ اب اگر ان کے ارکان speaker کے سامنے پیش نہیں ہوتے تو آپ ان کے استیفوں کو استیفہ نہیں سمجھیں جن لوگوں نے کھڑے ہو کے بول دیا ہے کہ ہم استیفہ دیتے ہیں وہ ان کے ایکسیپٹ ہو سکتے ہیں باقی میرا نکھال کسی کے اور ان کو تنخواہ دی جائے گی باقیدہ ان کی تنخواہیں مل رہی ہیں یہ ایکسیپٹ کر رہی ہیں ان کے اکاؤنٹس میں جا رہی ہیں یہ parliament لوجز میں رہ رہے ہیں گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں ویسی یہ عجیب سی بات ہی ہے ویسی علی محمد خان صاحب آپ تو خود پارلیمنٹ امور کے وزیر رہے ہیں کہ گاڑیاں بھی ہیں پارلیمنٹ لوجز بھی آپ کے پاس ہیں تنخواہ بھی آپ لے رہے ہیں اور آپ مصطافی بھی ہیں کچھ لوگ انکلیو میں بھی رہا رہے ہیں اور کچھ لوگ انکلیو میں بھی رہا رہے ہیں اچھا ایک منٹ دیکھیں بلکہ میں پارلیمنٹری فیرز کا منسٹر رہا ہوں اور اسی کے حساب سے میں چلا ہوں اور یہ میرے بھائیس بات کے گواہ ہوں گے کہ میں تقریباً کوئی ایک دن بھی نہیں بتا سکتے کہ اپنی ڈیوٹی پہ اپنی ذمہ داری پہ میں نہیں آیا اس رات پہ میں اپنی چوکی داری کر رہا تھا جو ادھر میں بیٹا ہوا تھا کیونکہ میرے ڈیوٹی ہے میں اپنی ڈیوٹی سے کیسے پیچھ آٹھ سکتا ہوں بہت اچھا چلایا اور آپ برنچ لے گورنمنٹ اور آپوزیشن کے درمیان ویسے آپ تنخواہ لے رہے ہیں ویسے علی محبہ خاصہ ہمارا سر میں ارز کرتا ہوں کوئی بھی ہمارا ایم اے میرے خیال میں میں نے بھی چیک کیا ہے تنخواہ نہ ہمیں آرہی ہے نام لے رہے ہیں نمبر ون نمبر ٹو جو لوجز ہیں وہاں پہ میکسیمم لوگ ہماری جو ہیں وہ جا چکے ہیں لیکن ایز این ایم اے جب تک آپ کا استفاہ قبول نہیں ہوتا وہ ہو بھی جائے اس کے بعد بھی آپ تین چار مینے تک رکھ سکتے ہیں تو وہ کچھ لوگوں نے وہاں پہ جائے برکے میں میں اس وقت جب آپ سے بات کروں میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں تو ایک تو یہ چیز منسٹر انکلیف کا جہاں تک میری معلومات ہے کوئی ہمارا منسٹر صاحب ایکس منسٹر کوئی وہاں نہیں ہے اگر کوئی ہوگا ایڈونڈ نو یہ کہہ رہا ہے فواہ چوز صاحب کا کھرابی تک ان کے قبضے میں گاڑی بھی چلے وہ نہیں مجھے پتہ یہ کہہ رہا ہے فواہ چوز صاحب کا کھر اور گاڑی ان کے پاس ہے شاہ محمود صاحب جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے اس کو چھوڑ کے جا چکے ہیں انڈیویجولز کا مجھے اتنا نہیں پتہ لیکن مجھولٹی ہماری منسٹر انکلیف سے وہ جا چکے ہیں اشتفہ ہم وہاں پہ دے چکے ہیں انہوں نے تو کہا ہے گاڑی آمی کسی کے پاس نہیں ہے یہ انہوں نے ان کا بیان ہے تو وہ رہ رہے ہیں وہاں آکے گاڑی ان کے پاس ہر وہی پہ ہی ہے جو میرے پاس انفرمیشن ہے گاڑی ان کے پاس گورنمنٹ کی ہے جھنڈا بھی لگا وہ اس پر جھنڈا یہ میں نے نہیں دیکھا لیکن یہ لوگوں نے صافیہ نے پوچھا گاڑی بھی آپ کے بازہ ادھر رہ رہے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں میں اس لئے نہیں دوں گا کیونکہ یہ پوریٹ اکومت ہے تو ہم کیوں ان کو واپس کریں خواصلہ آپ نے گفتو سنی فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے لیکن میری درخواست ساری جوانتوں سے یہ ہے کہ اگر آپ پارلیمنٹیرینز ہیں تو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے بات کریں عوام کو واقعی آپ کی آواز چاہیے تاکہ آپ آواز اٹھاتے رہیں اور یہ اس ملک میں مہنگائی کم ہو سکے اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ گھر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے اللہ حافظ